آن جو میں آپ پر ساتھ تسخیر موکل کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت ہی بہکمال بہت ہی نیاب لیکن اس موکل کی تسخیر کے لئے لازم ہے کہ آپ پانچے وقت کے نمازی ہوں پانچے وقت کی نماز کا پبند ہو اور پڑھنا لازم ہے اور شریعت کا پبند ہو شرائط کے مطلب کہ اللہ پاکی کسی بات کو رد نہ کرتا ہو بلکل پاک صاف ہو نفس کی ظاہری اور باطنی پاکیز کی شرط اولین میں سے ہے اب جو میں آپ کو ازائم بتاؤں گی یا اللہ یا رب یا رحمان سے لے کر املک بہی تک املک بہی تک آپ پڑھیں گے یہ سکرین پر بھی چلا دی گئی ہے سکرین پر بھی آپ دیکھ لیں گے طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو چاہیے جو یہ امل شروع کرے تو سب سے پہلے اجازت لیں اجازت کا طریقہ آخر میں آپ کے ساتھ پیش کر دیا جائے گا آخر میں اجازت کی جتنی بھی باتیں آپ کو سمجھوئے جائیں آپ کو وہ سب ماننی ہونگی ان میں سے کوئی ایک طریقہ چن کر یہ استعمال کریں تو اس کے بعد آپ یہ من کر سکتے ہیں پرحیز، عدابی، حاضرات اور شرائط کا سننا لازم ہے آپ پہلے وہ تمام شرائط کو دیکھ لیں سن لیں اچھے طریقے سے پھر یہ عمل کیجئے گا تو عظائم امبارک کو صرف سات یوم بیلا ناغا، پرحیز سات دن تک صرف آپ نے پرحیز کرنا ہے جلالی اور جمالی صرف سات دن کا یہ عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھنا ہے چھوٹا سا یہ عمل ہے تین سو ساٹھ مرتبہ پڑھیں گے اول آخر دروشی پڑھیں گے گیرہ گیرہ مرتبہ جب آپ امیشہ ہو کرنے لگے گیرہ گیرہ مرتبہ لازمان دروشی پڑھیں اور عمل میں موقع تیسرے یا پانچوے دن حاضر ہو جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھیں کہ آپ کے سات دن پورے ہونا لازمی چاہے وہ دوسرے دن ہی حاضر ہو جائے آپ کی قوتیں جو ارادی ہے یا قوتیں باکنی قوتیں بہت مصبوط ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو تحیل دن میں نظر آجائیں یہ تو تیسرے پانچوے یا پی چوتھے دوسرے ان دنوں میں نظر آتا ہے تو مکمل سات دن کرنا لازم ہے اس سے بات نہیں کریں گے نہ ہی اس سے بھی وعدہ اور شرائط طے کریں گے بعد این موقع سے آپ شرائط طے کر لیں اور دوبارہ بھلانے کا طریقہ بھی اس سے پوچھ لیں صرف اور صرف جائز کام کے لئے آپ یہ ایک عمل کریں گے پر نہ اس کے خود ذمہ برا کام کریں گے تو خدا کی قسم میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی چیامت کے لئے میں آپ کو ضرور ایک دفعہ پوچھو گی ٹھیک ہے کیونکہ عمل ہم دیتے ہیں یہ آپ بکر عمل بڑھائی وغیرہ کر کے برا کام کرو تو چیامت کے لئے میں آپ لوگوں کا پکڑوں گی ٹھیک ہے یہ میرے سختی اس لئے کی ہے کہ بہت سے کمٹ انٹے صدی بھی آتے ہیں مجھے ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے آپ بھی اس میں کمی ہو جائے یہ کر دیں ہمیں کو ترائیس گرن کا طریقہ بتا دیں اسی وجہ سے میں نے یہ تنی بڑی بات کیا تو اگر کسی کی دلہ جا رہی ہو تو وہ مجھے معاف کر دیں صرف اس لئے کہا جا رہا ہے کہ آپ کبھی بھی گلتی ایسی نہ کریں غلط کام برے کام ان موکلین سے نہ لیں نور کے یہ حالے ہیں کل کو یہ بھی ہمیں بدباہ پتہ جب کوئی عمل کرتا ہے تو اگر وہ اچھا ہوتا ہے تو موکلین کا جو ہوتا ہے مالک یعنی کہ اللہ پاک میں ایک موکل تھیرائے ہوئے ہیں جو پکت بڑے ہیں جن کا مطلق تلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے وہ تابعے تھے تو وہ جو اچھا عمل ہوتا ہے اس کے پاس وہ موکل کو پکڑ کر خود بھی اچتے ہیں لیکن اگر کوئی بھرا ہو تو اس کا مقصان ہی ہوتا ہے اور اس کو وہ تکلیف نہیں پنچاتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا عمل میں نے آپ کو بتا دیا ہے ساتھ یہ ہوں گئی عمل ہے آپ لوگوں کے لئے آسانی کی عمل میں نے گھر تھوڑے سے پیش کر کافی مشکری پچھلے دن آپ لوگوں کو لگی ہے عمل میرے لیکن دیکھیں ہمت کریں کچھ پانے سے کچھ ملتا ہے اگر آپ کو اپنے کچھ دن اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا سیلہ اچھا ملے گا عبادت کا سیلہ انشاءاللہ اچھا ملے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو اجازت کا طریقہ پیش کیا گیا ہے عداب و شہر کا خیال رکھیں اس میں حسار آپ کر لیجئے گا ویسے حسار نہیں ہے لیکن پھر بھی حسار کر لیجئے گا آپ کے فائدے کے لئے ہی ہے حسار کا طریقہ بھی میں نے آپ کے ساتھ پیش کیا گا بے فکر ہو کے پھر عمل کیجئے گا اور حسار کا طریقہ درود تنچینہ سے کیجئے گا حسار کا طریقہ بتا دیا گیا ہے حسار کی ویڈیوز چیک کر لیجئے گا اجازت سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا دعاب میں یاد رکھیں گا اور میرے چینل کو سسکرائب کنال نہ بھولیے کہ اگر چینل پسند آتا ہے تو لائک ضرور کیا گئے اور یہ سب کا جاریہ ویڈیوز ہیں تمام کی تمام لوگوں کو پھنچائیں تاکہ سب کو بتا لگیں ہمارے اسلام میں کتنی بلندی ہے اجازت سے اپنا خیال رکھیں گا اللہ حافظ ہمارے اسلام میں کتنی بلندی ہے ہمارے اسلام میں کتنی بلندی ہے